اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد علیہ آز ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پودوں کی ہماری زندگی میں کیا حمیت ہے؟ پودوں کا ہونہ کیوں ضروری ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم پودوں کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے کہ پودے ہمارے لیے کیا کیا فائدہ دیتے ہیں اور ان کا ہونہ کیوں ضروری ہے؟ ناظرین اگر ہم متعلیہ کریں کہ پلانٹس جو ہے اس یونیورس کے اوپر کیوں موجود ہیں؟ تو ہمیں بہت خوبی سمجھ آتی ہے کہ پلانٹس کے بغیر لائف is not possible اگر آپ امیجن کریں پلانٹس نہ ہو تو آکسیجن نہیں ہوگی اور ناظرین آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بھی living beings ہیں ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا اب یوں سمجھ لیں کہ پودوں کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے بنیادی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پودے ہمارے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور ہم جو کاربن ڈائیک سائٹ اپنی سانس کے دوران باہر نکالتے ہیں وہ ہماری طرف سے ویسٹ ہے یہ اس کو کارامل بناتے ہیں یعنی فوٹو سینکسیج سے کاربن ڈائیک سائٹ کو اٹلائز کرتے ہوئے یہ کاربو ہائیڈریٹس میں تبدیل کرتے ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس میں تبدیل کرنے کی وجہ سے پودوں کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں ناظرین مدیمہ یہ بات کروں کہ پودوں کے فوائد جو ہیں وہ کیا کیا ہیں تو بریادی فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آکسیجن سپلائی کرتے ہیں ناظرین اگر ہم دیکھیں تو پودے آکسیجن سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے انرجی کا سورس ہے جیسے بھی میں نے بات کی کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں پودہ فوٹو سینکس کے دوران جو انرجی ہے اس کو اپنے اندر پھل کی صورت میں یا تنے کی صورت میں یا ان سم کیسز روٹس کی صورت میں جمع کر لیتا ہے اور ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں ہم اس کو ایز ایس سورس آف انرجی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر پودے کا جو پھل ہوتا ہے وہ پودے کے لحاظ سے ایکسٹرہ انرجی اس میں سٹور کرتا ہے اور ایک ٹائم کے بعد وہ گھر جاتا ہے پک کر گھر جاتا ہے لیکن ہم اسے استعمال کرتے ہیں پودے کچھ ہی سوام ہیں کیونکہ ہم تنہ استعمال کرتے ہیں کچھ پودوں کی ہم پتی استعمال کرتے ہیں کچھ پودوں کی ہم جڑے استعمال کرتے ہیں تو ناظرین پودوں کے فائد وہ آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پودے ہمارے محور کو صاف کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں انسان اپنی مین میٹ ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اپنے ہی محور کو خراب کر رہا ہے جیسا کہ ہم انڈسٹریز ہوتے جا رہے ہیں انڈسٹریز بڑھتی جا رہی ہیں پلوشن بڑھتی جا رہی ہے اور اس پلوشن کو ختم کرنے میں پودے اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر پودے نہ ہو تو یہ پلوشن بڑھتی جائے گی جیسا کہ آج کل یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایشیا کے اندر پودے کم ہونے کی وجہ سے یہاں پلوشن بڑھتی زیادہ ہے یا خاص طور پر شہروں کی بات کرنے ویکلز زیادہ ہوتی ہیں آٹوموبیل زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو دھوہ ہے یا دھوہے کے ذرات ہیں یہ ہماری فضاء میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پودے شہر کے اندر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اگر آپ گاؤں والی سارٹ کو چلے جائیں تو گاؤں کا محول پودوں کی وجہ سے شہر کے محول سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کو شارت نہ ہے کہ اپنے محول کے اندر پودوں کو بڑھانا ہے یعنی پودے لگانے ہیں ناظرین پودوں کے فائد کے بارے میں بات کرتے ہوں میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کے لیے جو پیپر ہوتا ہے یا بکس بنانے کے لیے جو پیپر ورک ہوتا ہے یہ سارے کے سارا پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے ناظرین ہم لباس پہنتے ہیں درسہ کہ میں نے پہنے ہوا ہے آپ بھی پہنتے ہیں کبھی ہم نے روڑ نہ کیا ہوں تو وہ علیہ دا بات ہے یہ سارا پرڈکٹر ہے یہ پلینٹ سے حاصل ہوتا ہے آج کل کچھ کینکنس سے بھی یہ کپڑا بنایا جاتا ہے لیکن زیادہ ترجمہ یہ پودوں کی پرڈکٹ ہے ناظرین بکس کے بارے میں نے بات کی تو یہ بھی پودوں سے ہی حاصل ہونے والا میٹیریل ہوتا ہے جس کو مقفلے پروسس سے گزار کر ہم اس فارم میں لے آتے ہیں ناظرین پودوں کی بات کرتے ہوئے اگر ہم مزید ڈیٹیل کے اندر جائیں تو پودے ہماری یونیورس کا حسن ہے سال کے طور پر ہم میں سے کوئی اگر اپنا گھر بنائے تو ہم اپنے گھر کو ڈیزائن کرتے وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر لون پہاں پہ بنانا ہے کس جگہ پہ ہم نے پودے رکھنے ہیں اگر ہم اپنے گھر کے اندر پودے نہیں رکھتے تو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ انڈور پلانٹس نہ ہونے کی وجہ سے گھر سونا سونا لکھتا ہے پودے ہمیں کسی نیورس کا حسن ہے وہ چاہے ہمارے گھر کی صورت میں ہو چاہے وہ زمین کے کسی اور حصے کے اوپر لگے ہو اگر پودے نہ ہو تو زمین جو ہے یہ بنجرسی لگے گی پودوں کی وجہ سے ہی خوبصورتی ہے ناظرین اگر ہم پودوں کی بات کرتے کرتے اس کے فوائل کی بات کریں تو میں حق و جانب ہوں کہ پودوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری چل رہی ہے آپ یہ سوچیں گے وہ انڈسٹری کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہائیڈرو کاربنز ہیں وہ اینیمل فیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پودوں سے نکلنے والا بھی میٹیگر ہوتا ہے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ پودے آج سے ہزاروں سال پہلے زمین میں دفن ہو گئے اور مختلف زمینی مراحل سے گزرتے ہوئے وہ کوئلے یا آئل کی فارم میں ڈھل جاتے ہیں تو ہم کوئلہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر اس کی وجہ سے آج ہمارے محول کے اندر رونک ہے مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ مل ہوئی ہیں تو ناظرین اب ہمیں کیا کرنا ہے پودوں کے فائد میں آپ کے سانے رکھے ہیں جو بنیابی سے ہیں ہمیں اب کیا کرنا ہے اگر ہم پودے نہیں لگاتے تو ہمارے محول کے اندر الودگی سیادہ رہے گی الودگی کو صاف کرنے کے لیے ایک ہی تاریخ کا ہے وہ ہے پودے لگانا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پودوں سے فائد لیتے ہیں پودوں سے ہم خدمات لیتے ہیں تو ہمیں ان کی نسل کشی کی وجہ ان کی نسل کو بڑھانا چاہیے اور زمہ داری کے طور پر جو بھی مناسب جگہ ہو وہاں پہ کوشش کریں کہ پودے ضرور لگا اگر یہ پودے نہیں ہوں گے تو ناظرین ہمارا محول جو ہے آنے والے دنوں میں گرم سے گرم ہوتا جائے گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے محول کو پودے کیسے گرم ہونے سے بچاتے ہیں تو میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دوز وہ ہے سام نولیج آبارڈ بائیلوجی اور پودوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں تو پودے کی لیف کے سرفس کے نیچے والے حصوں کے سٹرومیٹا ہوتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سراکھ ہوتے ہیں اسی طرح پودے کے جو تنہ ہوتا ہے یہاں سے بھی جو وارٹر کونٹینٹس ہیں وہ ایپریٹ ہوتا ہے پانی کی مقدار نکلتی رہتا ہے بخارات نکلتے رہتے ہیں پودہ کیا کرتا ہے زمین سے پانی جذب کرتا ہے اور اپنی باڈی سے اس کو ایپریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے محول تھنڈا رہتا ہے یا ہمارا اپنا ڈیلی بیسیز پر اگر آپ دیکھیں گرمیوں کے اندر ہمارے یہ افزرویشن ہے کہ پودے کے نیچے چلے جائیں تو ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے اگر ہم پودے کے پاس نہ ہوں ویسے ہم باہر کھڑے ہوں تو ہمیں تھوڑا سی گرمی محسوس ہوتی ہے اب پودہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں شیٹر پروائیڈ کرتا ہے یہ خود دوب میں ہے پانی کے کہ ویپرز باہر نکلنے کی وجہ سے اس کی سراؤننگ میں یا وہ ایریا جہاں پہ یہ پودہ ہے اس کے نیچے نیچے ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ تیمپریچر لو ہوتا ہے میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ جس جگہ پہ پودے ہو وہاں پہ تیمپریچر ہمیشہ لو ہوتا ہے آپ رانہ ریزورٹ یہاں پہ بانسوں کا جنگل ہے اسی کا موازنہ کر لیں کہ آپ جب اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو باقی ایریا کے بسورت وہاں پہ ٹھن ہوتی ہے وہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے ڈگری کا فرق ہوتا ہے آپ جون جلائی میں بھی چلے جائیں تب بھی آپ یہ فرق محسوس کریں تو ناظرین پودے جو ہیں یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے ہمیں انہیں اپنے محول میں جگہ دینی ہے ان کو پروان چرہانا ہے پودوں کے فوائد کے بارے میں ناظرین یہ بھی میرے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہماری زندگی جو کلر فل ہے یہ اسی وجہ سے ہے پودوں سے موکسی اف پروڈکس کلر کی فارمیں حاصل کر جاتے ہیں جس سے کپڑا رنگا بھی جاتا ہے اور بھی چیزوں کو کلر کیا جاتا ہے یہ سارے جو کلر ہیں یہ پودوں کی ہی وجہ سے ہیں لہذا پودوں کو خراب نہیں کرنا بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے ان کی نصر کو آگے پڑھانا ہے اگر آپ خود پودا جو وہ نہیں لگا سکتے تو آپ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے محول کے اندر ایک تناسو رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات اچھے طریقے سے سن لی ہے اگر صرف آکسیجن کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہماری آکسیجن ہے اگر ہم پودا نہیں لگائیں گے سرخیال نہیں رکھیں گے کارڈ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سانس کارڈ رہے ہیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں